سواگت کرتی ہوں آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل میں ان خوبصورت موشم کے ساتھ سو ساون ختم ہونے جاری ہے اور دیکھیں کتنی جھما جھم بارس ہو رہی ہے اور آپ سب کو بتا دوں یہ بلوگ جو ہے سنڈے کا ہے تو کل بارس کے وجہ سے نیٹ ورک پرابلم تھا تو کل بلوگ اپلوڈ نہیں کر پائی تو وہ بلوگ میں آج اپلوڈ کر رہی ہوں یعنی منڈے کو تو یہ صبح کا ٹائم ہے اور سنڈے کو نا سب سے صبح کام جو میرا ہوتا ہے وہ ہے مشین لگانا کپڑے بہت سارے کٹھے ہو جاتے ہیں اور ابھی کا موسم جو ہے نا کبھی بارس ہو رہی ہے کبھی دھوپ ہو رہی ہے اور یہاں پہ لائٹ کی بھی پرابلم رہتی ہے تو اگر لائٹ رہتی ہے نا تو میں فٹا فٹ سے پہلے کپڑے والی ہی کام نمٹا لیتی ہوں کپڑے بھی دھول رہے ہیں اور میں آگئی ہوں چھت پہ جھاڑو لگائے کافی دن ہو گیا تھا اور جب بچے سام کو پتنگ اڑاتے ہیں نا سمان ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں اور کچھ کبار بھی نا چھوڑ دیتے ہیں چھت پہ جیسے منجہ ہو گیا فٹی پتنگ ہو گیا تو یہ لکڑی جو رکھی ہے نا یہ میں کبھی سوچتی ہوں نا اس لکڑی کو فیک دوں لیکن پھر سوچتی ہوں میں جب سردیا پڑیں گی تو لکڑی کام آئے گا تو اس کو میں رکھ دیتی ہوں باہری رکھ دیتی ہوں پہلے باری سے بھیگے گا پھر دھوپ ہوگا نا تو یہ سوک جائے گا ویسے اندر رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے اور اندر اگر میں رکھ دی تو بلکل کبار جیسا ہی لگے گا اور چھت پر جتنے بھی یہ سب سمان پڑے ہیں نا سارے کام والی سمانے کوئی بھی بیکار نہیں ہیں اگر کچھ بیکار بھی ہیں نا تو ہم میڈل کلاس والے ایسے ہوتے ہیں نا اس کو فیکنا نہیں چاہتے ہیں ایسے سوچتے ہیں کبھی نہ کبھی تو کام آئی جائے گا دیکھیں جیسے یہ فولڈنگ ہے یہ فولڈنگ نا ٹوٹ گئی ہے لیکن میں اس کو فیک دی نہیں ہوں اس میں میں نے رسی بان کے نا جھگار کر دیا ہے ایسے ارنب نے بانا ہے تو کبھی کبھر بیٹھنے کو کام آتا ہے تو اس لئے میں بھی فیک نہیں رہی ہوں یہ سب کام نہ صوبے کا ٹائم ہی کرو تو صحیح رہتا ہے موسم تھنڈا رہتا ہے اور یہ سب کام سنڈے کو ہی کر پاتے ہیں باقی دن تو مشکل ہو جاتی ہے اور یہ جو سیڑھی رکھیے نا یہ سیڑھی ہماری نہیں ہے مستری بھائیہ کی ہے تو میں کتے دن سے کہہ رہی ہوں لے جاؤ پر وہ بولتے ہیں رکھ لو سردیوں میں تاپ لینا مطلب اپنا سمان بھی لوگ لینی جانا چاہتے ہیں چھت کو میں نے اچھے سے جھار دیا ہے اور برسات کا ٹائم چل رہا ہے اگر نہیں بھی دھولتی تو چل جاتا لیکن میں اس لئے دھو رہی ہوں اگر کہہ کونے کاری میں کودا ہوگا تو وہ نکل جائے گا نہیں تو باریس ہوگا تو تھوڑا بھی کودا رہے گا تو وہ جا کے جو پائپ کی جالی ہے اس میں جا کے اگر اٹک گیا تو پوری چھت پانی سے بھر جائے گا ابھی تو دھوپ نہیں ہے اس لئے یہ سب کام کر پا رہے ہیں ورنہ جب دھوپ نکلتی تو چھے بجے بھی چھت پہ آنا مسکل ہو جاتا اور یہاں پہ میں جب چھت دھولی تو حضبین آگئے تو بولنے لگے تم کو یہ سب کرنا جروری تھا میں آتا تو نہیں کر دیتا اگر میں کچھ بھی کام کرنے چلوں وہ جرور بولتے ہیں کہ تم رہنے دو میں کر دیتا ہوں نو آگست کو میرا ارنب کا بڑے تھا تو ہم نے کیول نہ بڑے سیلیبریٹ کیا تھا ارنب کو کوئی گفٹ نہیں دیا تھا تو آج جو ہے ارنب کا گفٹ آ رہا ہے اور چلیں آپ سب کو بھی دکھاتے ہیں تو یہ رہی ارنب کا گفٹ سائیکل اور ارنب کا بھائیہ جو ہے سائیکل چلا کے لے کے آ گئے ہیں اور یہ سائیکل جو ہے ارنب کا پسند کا ہے ابھی بھی چھوٹا ابھی بھی چھوٹی ہے وہ سب ابھی یہ کفروں میں آگا ہے وہ چلے گی تو وہ کھل جائے اگر گھر میں کچھ بھی نئی سمان آئی ہو چاہے وہ سمان چھوٹی ہی کیوں نہ ہو یا بڑی ہو تو سب سے پہلے کام جو ہے وہ سمان کا تلک کرنا تو یہاں پہ ارنب کا سائیکل کرنا ہم تلک کر رہے ہیں ارنب کا سائیکل کر رہا تھا لیکن اسے ہم نے دلا نہیں رہتے ہم نے سوچ رکھا تھا اس بار کا بڑھنے گی اس جو ہے ارنب کا سائیکل ہوگا اور ارنب کا چہرے پہ خوشی دے گی اتنا خوش سے اس کا سائیکل آ گیا ہے تو ارنب کا سائیکل ہے تو کیول ارنب بھی نہیں چلائے گا باقی بچے بھی چلائیں گے تو باری باری نا سب لوگ سائیکل چلا رہے تھے پہلے ارنب چلا لیا ہے ارنب بولا میرا سائیکل ہے تو پہلے میں چلاوں گا تو بچوں کے اندر ایسا ہوتا ہے جب بچے کے لئے کچھ نئی سمان آتے تو ایکسائٹیٹ رہتے ہیں تو بچے کے پاپا کیوں کم رہیں گے یہ بھی چلانا شروع کر دی ہے ویسے میں جنہ سائیکل چلانے نہیں آتا ہے میں نے بچپن سے کبھی چلایا نہیں ہے لیکن بچے کہتے ہیں ممی آپ بھی چلاو لیکن نہیں میں نے کبھی چلایا ہی نہیں ہے اور دیکھیں یہاں پہ جیسے ریا چلانے گئی ارنب تو پیچھے سے بیٹھ گیا تو آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے تو اگر اچھی لگتی ہے تو میرا چینل کو سسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا تو ابھی سام کے بجنے والے ہیں پانچ یعنی پانچ منٹ باقی ہے اور آدھا گھنٹا سے اتنی تگڑی باریس ہوئی ہے بہت زیادہ باریس ہوئی ہے ابھی باریس چھوڑی کم ہوئی ہے تو میں کیمرہ لے کے آئے چھت پہ آپ سب کو دکھانے کے لیے مجھے لگ رہا ہے یہ جو ساون شروع ہوئی ہے تب سے دوسری باریس ہے تو اتنی تگڑی ہوئی ہے تو میں نے باریس اب ہوتی ہے تو میں موقع نہیں چھوڑ گی ہوں ایک دو ریل میں نے بنا لیا ہے تو چھتے آپ لوگ کو باریس کی بوندے بھی دکھا دیتے ہیں ابھی بہت تیز ہو رہی تھی اب دھیمے ہو گئی ہے قریباً آدھا گھنٹا برسہ ہے موسم تھنڈا ہو گیا لیکن ایک پروبلم ہو جاتی ہے یہاں پہ اگر باریس ہوئی نا تو لائٹ چلی جاتی ہے اور میں نے جیسے پانی چلایا ٹنکی بھر لوں تو لائٹ چلی گئی ہے پوریا سر میں رات سے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے پہلے یہاں پہ میرا درد ہو رہا تھا رات کو لیکن ابھی جو ہے یہاں پہ درد ہو رہا ہے اور میرا جب ہی سر میں درد ہوتا ہے وہ تین دن درد ہوتا ہے تب جا کے ٹھیک ہوتا ہے لیکن میں دوائی وگرہ میں نہیں کھاتی ہوں کبھی تیل وگرہ رکھ لیتی ہوں بارس کے بوند بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے ساون کا اور جب ساون جو ہے نا اینڈ ہونے کو آیا تب برسات جو ہے شروع ہوا ہے تو یہاں پہ نا ایسی ہوتا ہے ساون میں کم برستا ہے لیکن جیسے بھادو آنے والی رہتی ہے پورا بھادو برستا ہے تو میں ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں آپ سب سے میری نیکس بلوگ میں تب دیکھ لیے با بائن ہیپی منز